السلام علیکم ویلکم این اپ ڈیٹ اوفیشل چینل میں پاکستان میں کرونا وائرس کیسز کے بڑھنے کی وجہ سے کئی ملکوں سے کوویڈ ویکسین پاکستان میں منگوائی جا رہی ہے جس میں چائنہ روس اور انگلینڈ شامل ہیں چائنہ کی بنائی گئی ویکسین میں سینو فارم کین سینو شامل ہیں رشین ویکسین سپوٹنک وی ہے اور انگلینڈ کی ویکسین ایسٹرازینکہ ہیں اب ایک اور ویکسین بھی پاکستان میں متعارف کروائی جا رہی ہے جو پاکستان میں بنائی گئی ہے پاک ویک کے نام سے ویکسین کے حوالے سے پورے پاکستان میں سوال اٹھائے جا رہی ہیں کہ ان سب ویکسین میں سب سے بیسٹ کونسی ہے اور کونسی حلال بھی ہے سب سے اہم بات نون مسلم کنٹریز کی ویکسین پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حلال ہیں یا حرام ان ویکسین میں پگ کا فیٹ استعمال کیا جا رہا ہے ویکسین کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے پگ فیٹ کو ایز ای پریزرویٹیو ایز ای سٹیبلائزر استعمال کیا جا رہا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سب ویکسین ورلڈ ہیلڈ اورگنائزیشن سے اپرووڈ ہیں مطلب ان سب ویکسین کی ایفیکیسی کافی اچھی ہے پاک ویک ویکسین کے ٹرائل کیا جا رہے ہیں پاکستان میں ہمیں وہ ویکسین استعمال کرنی چاہیے جو محفوظ بھی ہو اور جس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہو سب سے آخری اور اہم بات کہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے جن لوگوں کو کرونا وائرس ہو چکا ہے انہیں چاہیے کہ پاک ویک ویکسین لے لیں لیکن جو لوگ صحت مند ہیں انہیں ویکسین نہیں لینی چاہیے اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے موسیقی موسیقی